اسلام علیکم میرا نام ہے ست شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصدر رضی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ جو ہے ایک بلاوز ہے بلیک کلر کا تو اس کو جو ہے میں سیدھا تو بعد میں کروں گا تو اس کو میں بنا رہا تھا تو اس کی سائٹ کی جو گم زپ لگاتے ہیں وہ اب میں نے لگانی ہے تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو یہ دیکھیں الٹی سائٹ سے میں نے جو ہے یہ سائٹ چھوڑ دی تھی سلائی نہیں لگائی تھی یہ ہمارے پاس زپ ہے زپ جب بھی ہو اس کو آپ اس طرقے سے چیک کر لیں تاکہ خراب نہ ہو اس کے بعد جو ہے آپ اس پر پریس سے یہ جو بڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو جو ہے ہم سیدھی کر لیں بوٹ کا ہونا لازمی ہے ہاں بوٹ کے بغیر گم زپ نہیں لگتی سادہ زپ لگ جاتی ہے گم زپ نہیں لگتی تو یہ جو ہے میں اس کا بوٹ کھول کے دوسرا ہاں بوٹ لگا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا ہاں بوٹ ہوتا ہے اس کو ہم رکھ کر واپسی جو ہے اس کا اسکلو ٹائٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا ہاں بوٹ جو ہے وہ لگ چکا ہے موسیقی 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 جو بلاوز کی ہم نے ایک سائٹ چھوڑی تھی اوپر سے میں نے ایک انچ کی سری لگائی تھی اور نیچے جو ہے میں نے سائٹ چھوڑ دیتی تو یہ بلکل ہی فٹنگ میں بلاوز ہے جب وہ پہنیں گے تو یہ زپ کھول کر جب بند کریں گے تو مطلب پروپر بلاوز جو ہے ہمارا فٹ بیٹ جائے گا اچھا یہ زپ جو ہے اس کو ہم نیچے سے سٹارٹ کریں گے ملکل ہاں سے لگاتے ہوئے تو اس پر جو یہ وائٹ وائٹ کڑھائی آ رہی ہے اگر کڑھائی نئی بھی ہوتی تو آپ نشان لگا سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے کریز بھی بنا سکتے ہیں جہاں پر ہماری زپ لگنی ہوتی ہے تو ملکل اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم زپ لگا لیں گے پہلے نیچے سے اوپر کی طرف پھر دوسری سائٹ سے اوپر کے نیچے کی طرف ہماری زپ جو ہے وہ لگ جائے گی بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ کیجئے گا میں آپ کو کومیٹ پر لازمی ریپلائے کروں گا یا آپ کو کومیٹ پر ویڈیو بنانے کی جن سے جن کوشش کروں گا تو یہ دیکھیں ایک طرف سے میں نے نیچے سے اوپر کی طرف لگا لی ہے اب ملکل برابر رکھ کے ہم نے نیچے نشان لگا رہے ہیں اور اب دوسری اوپر سے ملکل برابر رکھ کے ہم نے نیچے کی طرف سے نہیں لگا دی ہے تو زپ جو ہے ہماری وہ تیار ہو جائے گی بہت ہی ایزی طریقہ تھا تمہیں دیکھیں زپ جو ہماری لگ چکی ہے اس کے بعد یہ جو اوپر کا حصہ ہے اس کو زپ کو الٹی سائٹ پر ہم نے پکڑ کر کھینچ لیں تو یہ زپ کچھ اس طریقے سے ہماری لگ جائے گی اب دیکھیں یہ زپ جو ہماری وہ تیار ہو چکی ہے اور ملکل پتہ نہیں چل رہا یہاں پر سلائی ہے یہ زپ ہے اوپر کا جو فالسو زپ اس کو کاٹ کر ہم اس جگہ پر پٹی لگا دیں گے تاکہ یہ بغل وغیرہ میں چھبے نہ تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھیں اس کپڑے سے میں ڈبل پٹی بنا کر اس زپ کے آگے لگا دوا اور یہ جو نیچے کے فالسو زپ ہے اس کو اندر کی طرح موڑ کر ہم اچھے سے تروپائی کر دیں گے تو یہ دیکھیں فائنل لوگ جو ہے ہمارا کچھ اس طرح سے آرہا ہے میں نے اس کو اچھے سے پریس کر لیا ہے یہ پورا شیشے کا کام کیا ہوگا ہے اس پر دیکھیں کافی خوبصورت ہمارا بلاؤز جو ہے یہ بن چکا ہے اور یہ اس کے سائیڈ پر جو ہم نے زپ لگایا یہ بھی پتہ نہیں چاہ رہا یہ سلائی ہے یہ زپ ہے کافی خوبصورتی سے ہماری زپ جو ہے وہ لگ چکی ہے تو یہ دیکھیں یہ بالکل آسانی سے کھل جائے گی اور بند بھی ہو جائے گی امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ کیجئے گا ملتے ہیں